محمد بن عبد الرحمن بن معیز عامری سے روایت ہے کہ صفیان بن عبداللہ سقفی نے کہا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ربی اللہ کہو یعنی میرا رب اللہ ہے کہو پھر اس پر ثابت قدم رہو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ پر اکثر کس چیز کا خدشہ ہے اندیشہ ہے ڈر ہے تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان تھامی لی ہاتھ میں لی پھر فرمایا اس کا یعنی مجھے سب سے زیادہ خدشہ خطرہ زبان کا ہے کہ انسان زبان کی وجہ سے ہی جنت میں جاتا ہے اور زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کا مستحق قرار پاتا ہے یہ حدیث شریف انتہائی جامعہ ہے کہ صفیان بن عبداللہ سقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے آپ ایک ایسی بات بتائیے کہ بس میں اس کو مضبوطی سے تھام لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے میرا پالنہار ہے پھر اس بات پر تم ثابت قدم رہو یعنی اللہ پر ایمان لانے کے تقادوں کو پورا کرو یہی حدیث شریف مسلم میں اور دیگر کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دین اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں بہت سارے احکام پر عمل کرنا یا ان کو یاد رکھنا محفوظ رکھنا مشکل ہے آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیے کہ مجھے پھر آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے اور کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے ایک ایسی بات بتائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور کسی کا محتاج نہ رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمنت بللہ کہو اور اس پر ثابت قدم رہو یعنی میں اللہ پر ایمان لائے یہ کہو پھر ایمان بللہ کے تقاضوں کو پورا کرو یعنی دین اسلام کے تمام احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ استقامت یہ ایک اہم چیز ہے شریعت کا مطالبہ بھی اللہ کا مطالبہ بھی بندوں سے استقامت کا ہے اسی لئے بزرگان الدین نے فرمایا کہ الاستقامت فوقل کرامہ کرامت کوئی چیز نہیں ہے کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے اسلام کے احکام پر شریعت کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا اور پابندی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے بلکہ کرامت سے بھی بڑا درجہ استقامت کا ہے جیسا کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس غرض سے کہ آپ کی کرامتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے آپ صاحب کرامات بزرگ گزرے ہیں جب اس نے سنا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے کرامتوں کا مشاہدہ کرنے کے لئے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور غالباً جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ غالباً چالیس دن حضرت کی خدمت میں وہ شخص حاضر رہا موجود رہا لیکن چالیس دن کے عرصے میں کبھی کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا چالیس دن کے بعد جب وہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کی کرامتوں کا شہرہ سنا تھا آپ کی کرامتوں کی شہرہ تھی میں خود اپنی آنکھوں سے آپ کی کرامتوں کا مشاہدہ کرنے کے لئے حاضر ہوا تھا لیکن چالیس دن کے دوران کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تم نے چالیس دن کے عرصے میں کبھی مجھے کوئی فرض ترک کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس شخص نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے مجھے سنتوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے مجھے مستحبات کو چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہیے کہ بندہ استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا رہے یہی استقامت ہے اور اس کا درجہ کرامت سے بھی بڑا ہے کہ بندے سے فرائض تو فرائض ہیں واجبات تو واجبات ہیں مستحبات اور سنن تک نہیں چھوٹنا چاہیے یہی استقامت ہے اور شریعت کا مطالبہ بھی یہی ہے اور اس حدیث شریف کا مکمل نمونہ بزرگان دین کی تاریخ اور ان کے حیات میں ہم کو ملتا ہے جیسا کہ ایک بزرگ کے وسال کا جب وقت خریب آیا تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو وضو کرانے کے لئے کہا وضو کرانے کا حکم دیا تو مرید ان کو وضو کر آ رہے تھے اور مرید دارہی کا خلال کرنا بھول گئے تو آپ نے اس حالت میں بھی جبکہ غشی تاری ہو رہی تھی اور انتقال کا وقت خریب تھا آپ کے آپ نے مرید کا ہاتھ پکڑا اور اپنی دارہی کا خلال کروایا اور کہا کہ تم دارہی کا خلال کرنا بھول گئے جبکہ خلال کرنا سنت ہے تو بہرحال بزرگان دین اپنی زندگی میں اسلامی احکام کو مکمل طور پر نافذ کرتے تھے فرائض تو فرائض ہیں واجبات تو واجبات ہیں مستحبات اور سنتوں کا بھی وہ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ انتقال کا وقت خریب ہے تب بھی کوئی سنت ان سے نہیں چھوڑتی تھی تو استقامت یہی ہے کہ ایک مومن اللہ پر ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے سنتوں کو تک ترک نہ کرے پھر دوسری بات اس حدیث شریف میں جو بتائی گئی اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہے یعنی میرے اعظامے سے کون سا عضو میرے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے لئے جب انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا یعنی زبان کی حفاظت اہم چیز ہے اسی لئے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ جب سبا ہوتی ہے تو انسان کی زبان سے اس کے دیگر اعظام درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر جو آفتیں آتی ہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہاری وجہ سے آتی ہے اسی لئے تم ثابت خدمی کے ساتھ رہو درست رہو زبان اگر درست رہے گی تو پورے انسان کے اعظام درست رہیں گے جیسے اگر کوئی زبان سے گالی دیتا ہے تو گالی جس کو دی جاتی ہے وہ زبان سے بدلہ نہیں لیتا لیکن انسان کو مارتا ہے دوسرے اعظام کو تکلیف پہنچاتا ہے اسی لئے دیگر اعظام بھی انسان کی زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو ورنہ تمہاری وجہ سے سب کی شامت آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ زبان یہ اہم چیز ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ یعنی جو اپنی زبان کو محفوظ رکھے زبان کی حفاظت کرے اور حرام کاری سے زنا سے بدکاری سے بچے تو ایسے شخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت دی یہ حدیث انتہائی جامعہ ہیں اور اس حدیث شریف میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ربنا اللہ کہا جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جمع رہے ثابت قدم رہے یعنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے اور دنیا کی کوئی طاقت کوئی سرکش بادشہ بھی ان کو ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکا حدیث نمبر تین ہزار نو سو تریتر اس حدیث مبارک میں جو بات بتائی جا رہی ہے جبان کی حفاظت کیے بغیر دنیا و آخرت میں کامیہ بھی ممکن نہیں ہے تو جیسا آخرت میں کامیہ بھی ممکن نہیں ہے تو اسی طرح دنیا میں بھی کامیہ بھی ممکن نہیں ہے اگر انسان زبان سے کچھ ایسے کلیمہ یا کچھ ایسے الفاظ سامنے والے کے لئے کہہ دے یا وہ زبان سے نکل جائیں تو اس سے ہمیشہ کے لئے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں یا تعلقات میں فرق آ جاتا ہے یا دوستی ختم ہو جاتی ہے یا لڑائی جھگڑے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں تو مختصر بات کیا یہ ہے مفتی صاحب اس حدیث مبارک میں کہ زبان کی حفاظت کیے بغیر دنیا و آخرت میں کامیہ بھی ممکن نہیں زبان کی حفاظت اہم چیز ہے اسی لئے بڑے بڑے صحابہ بھی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ چیز ہلا کرنے والی ہے خطرناک ہے اور اسی کی حفاظت کی خاص طور پر تاقید کی گئی ہے اور کیونکہ زبان ہی کے کہنے سے سب چیزوں کا دار و مدار ہے کوئی مسلمان ہوتا ہے مومن ہوتا ہے دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوتا ہے تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن اس کے مومن ہونے کا اعتبار عوام الناس کے پاس زبان سے کہنے پر ہوگا کفر کا ایمان کا عقیدے کا ہر چیز کا اعتبار زبان ہی سے ہے ظاہری اعتبار سے زبان کا بہت اہم رول ہوتا ہے اسی لئے زبان کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی گئی اور اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ زبان کھولے تو خیر کی بات کہے بھلائی کی بات کہے ورنہ زبان ہی نہ کھولے خامش رہے یہ بہتر ہے اور ایمان کا تقاضی بھی ہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان کھولے تو بھلی بات کہے ورنہ خامشی اختیار کر لے